اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کبھی چھوٹا عمل کرتا ہے کبھی بڑا عمل کرتا ہے کبھی روحانی عمل کرتا ہے کبھی مادی عمل کرتا ہے کہ کسی نہ کسی نویت کا عمل ضرور کرتا ہے کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں کہ جو عمل سے باہر ہو وہ کسی نہ کسی عمل کے اندر مصروف رہتا ہے ظاہر ہے کہ دنیا کو دارالعمل بنایا ہے انسان عمل ہی کرے گا لیکن انسان دنیا کے اندر عمل تین طرح کے کرتا ہے تین طرح کے عمل انسان کے وجود سے صادر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے مراحل اور منازل تین ہیں تین کے بعد چوتھی کو منزل نہیں ہے لہٰذا وہ دنیا کے اندر تین ہی طرح کے عمل کرتا ہے اس لئے وہ جب پہلی منزل سے گزرتا تو اس منزل کے عمل کرتا ہے جب دوسری منزل پہ پہنچتا ہے تو اس منزل کے عمل کرتا ہے جب تیسری منزل پہ پہنچتا ہے تو تیسری منزل سے جو متعلق عمل ہوتے ہیں وہ کرتا ہے تو گوہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر تین طرح کے عمل اس لئے کرتا ہے اس انسان کی زندگی کے منازل اور مرحل تین ہیں پہلا مرلہ اس کی بچپن کی زندگی کا ہے دوسرا مرلہ اس کی جوانی کی زندگی کا ہے اور تیسرا مرلہ اس کے بڑھاپے کی زندگی کا ہے گویا کہ جب زندگی کی یہ تین مراحل ہیں تو تین مراحل و منازل میں جب بچپن کی زندگی اس پر تاری ہوتی ہے بچپن کے ساتھ جو عامال متعلق ہوتے تو وہ عامال اس کے وجود سے ظاہر ہوتے جب جوانی میں ہوتا ہے تو جوانی کے ساتھ جو عامال جو متعلق ہوتے ہیں وہ اس کے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں اور جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو بڑھاپے کی زندگی کے ساتھ جو عامال متعلق ہوتے ہیں تو وہ عامال اس کے وجود سے ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد فنائیت ہے تو ہے کہ یہ آدمی فنہ ہو جاتا ہے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا قل من علیہ آفان کہ ہر چیز کے اوپر فنہ تاری ہونے والی ہے ہر چیز فنہ ہونے والی ہے آسمانوں کی بلندیاں ہوں زمینوں کی وسطیں ہوں آبشاروں کا حسن ہو دریاؤں کے روانیاں ہو انسان کا خر و فر ہو بادشاہی فقیری ہو دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہے ہاں باقی رہنے والی ایک چیز ہے وَيَبْ قَعْوَجْ وَرَبِّكَزُ الْجَلَالِ وَلِقْرَامِ باقی رہنے والی صرف ایک چیز وہ تیرے رب کا چہرہ یہ تیرے رب کی ذات ہے تیری رب کی ذات جو ذلجلالی وَلِقْرَامِ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے باقی ہر چیز پر فنہ تاری ہونے والی ہے کیونکہ یہ تین منازل تیہ کرنے کے بعد وہ فنہ ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اب دنیا کے اندر اس کا کوئی پارٹسپیٹ باقی نہیں رہا اس لئے دنیا کے اندر انسان تین طرح کی عمل کرتا ہے بچپن میں انسان جب مراحل سے گدرتا ہے تو اس پر زوف اور کمزوری تاری ہوتی ہے کیونکہ بچپن انسان کی کمزوری اور زوف کا زمانہ ہے اتنا کمزور ہے کہ ہل بھی نہیں سکتا ہے اتنا کمزور ہے کہ کھانا اٹھا کے کھا بھی نہیں سکتا ہے اتنا کمزور ہے کہ کروڑ بھی بدل نہیں سکتا ہے تو گویا کہ ماں ہی اس معمولی چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہے پوترہ بدلواتی ہے کپڑے پہناتی ہے اس کو نیلاتی دولاتی ہے گویا کہ اس بچے کی اپنی کوئی تب و تاب نہیں ہے کوئی اس کا اختیار نہیں ہے وہ جس طریقے سے ماں اس کو لے کے چل رہی ہو اسی طرح چلا جا رہا ہے اس قدر کمزور ہے جوانی کے زمانے میں آ کر اس کے قوت اور طاقت مل جاتی ہے اب اس قوت اور طاقت کے زمانے میں اپنی مرضی سے چلتا ہے یا ماں کے کہنے پہ نہیں چلتا باپ کی کہنے پہ نہیں چلتا بلکہ اپنی مرضی سے قدم اٹھاتا ہے اپنی مرضی سے ہاتھ بڑھا کے کھاتا ہے اپنی مرضی سے پیتا ہے اپنی مرضی سے سوتا ہے اپنی مرضی سے جاگتا ہے تو ہے کہ یہ قوت اور طاقت کا زمانہ ہے اس قوت اور طاقت کے زمانے میں بلکہ بچپن کے جو کمزور ہیں ان کمزوروں کا سہارہ بنتا ہے جو بوڑے کمزور ان کا سہارہ بنتا ہے تو ہے کہ جوانی یہ قوت اور طاقت کا زمانہ ہے اور تیسرا زمانہ اس کا بڑھاپے کا ہے بڑھاپے کا زمانہ بھی زوف اور کمزوری کا زمانہ ہے جیسے بچمن کے اندر ضعیف اور کمزور تھا اب یہ بڑھاپے میں جا کر پھر اسی طرح ضعیف اور کمزور ہو گیا گویا کہ جسے نکتہ ابتدا سے چلا تھا واپس گھوم کے اسی نکتہ ابتدا پر آ کر ٹھائر جاتا ہی کمزور ہو جاتا اب یہ حالت ہو جاتی کہ اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھا کے کھا بھی نہیں سکتا یہاں تک موں میں لکمہ ہے تو اس کو حلق سے نیچے بھی اتارنا بس اوقات مشکل کبھی زمانہ جوانی کا تھا کہ وہ پتھر لکڑ بھی حضم کر جاتا تھا آج اگر پان بھی موں میں ڈالا ہے تو وہ پان جو موں کے اندر گھومارا ہے حلق سے نیچے لے جانے کی طاقت نہیں ہے اگر کھانسی اٹھتے تو کھانسی لینے کی طاقت نہیں ہے کھانسی لے کر بلغم نکالنے کی بھی طاقت نہیں رہی گویا کہ اس قدر کمزور تو جیسے بچمن میں کمزور تھا اسی طرح بڑھاپے میں جا کے پھر وہی زوف اور کمزور ہی تاری ہو جاتی ہے اب یہاں پر آپ غور کریں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی ابتدا کو بھی کمزور رکھا اس کی انتہا کو بھی کمزور رکھا درمیان میں کچھ زمانہ اس کی طاقت اور قوت کا رکھا ہے لیکن اس کی وہ طاقت قوت دو کمزوریوں کے اندر بند کر دی ہے دو کمزوریوں کے اندر بند کر دی ہے جو دو زوف کے اندر بند کر دی ہے اور یہ بند کر کے بتا دیئے انسان کو انسان اصل میں تو کمزور ہے اور تجھے کمزور کو کسی طاقتور کی ضرورت ہے ترک کمزور کو طاقتور کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان کی اصل بتلا دی تیرے ابتدا بھی زوف اور کمزوری تیرے انتہا بھی زوف اور کمزوری درمیان میں تھوڑا سا زمانہ ہے کہ جب تو بالغ ہوا اور چالیس سال تک کی عمر کا زمانہ اس کو جوانی کا زمانہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب بالک ہو گیا بیس سال اٹھارہ سال اب یہ یہاں سے لے کے چالیس سال تک کہتے ہیں جوانی ہیں چالیس سال کے بعد یہ بڑھاپہ یعنی دھلوان شروع ہو جاتی ہے گوہے کہ چالیس سال تک انسان یوں جاتا اروج کی طرف ہے چالیس سال کے بعد اب یہ گوہے کہ وہ زوال کی طرف آنے لگتا ہے تو گوہے کہ بڑھاپے کا زمانہ شروع ہونے لگ گیا دیکھو اس کی یہ طاقت کا زمانہ بھی دو کمزوریوں کے درمیان ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا انسان یہ جو معمولی اور عارضی طاقت ہے اس طاقت پر مان نہیں کرنا اس لئے کہ تیرے دائیں بھائیں کمزوریاں ہیں جب دائیں بھائیں کمزوریاں تیرے اوپر حاوی اور تاری ہیں تو تجھے کسی طاقتور ذات کی ضرورت ہے جس کا دامن تھام کے جب چلے گا تو منزل پا جائے گا وہ طاقتور ذات کونسی ہو سکتی ہے کیونکہ انسان خود جب طاقت میں ہے تو اس سے طاقتور ذات کونسی ہے وہ طاقتور ذات ہے کہ جسے تجھے شروع میں کمزور رکھا جسے درمیان میں تجھے طاقتور کر دیا پھر تجھے دوبارہ کمزور کر دیا اس لئے کہ جب تجھے طاقتور تھا تو طاقتور ہونے کی حالت میں کوئی کمزور نہیں ہونا چاہتا دنیا میں کوئی بھی شخص ہوش و حواس کے اندر رہ کر کمزور نہیں ہونا چاہتا جب طاقتور ہو گیا کون چاہتا کہ میں بے طاقت ہو جاؤں کون چاہتا میں کمزور ہو جاؤں کون کا چاہتا کہ میں گردنہ کڑا کے کمر سیدھی کر کے چلتا ہوں اور میں چھکے چلنے لگوں ہاتھ میں آسا لے کے چلنے لگوں کون چاہتا ہے میری کالی داری کالے بال سفید ہو جائیں کون چاہتا ہے میری ہڈیوں کے قوت یا اس کا گودہ خوشک ہو جائے یعنی بڑھاپا آئے کون چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا لیکن اس کے باوجی بڑھاپا آتا ہے اس کے سیاہ بال کالے ہوتے ہیں اس کی بینائی ختم ہوتی ہے شنوائی کمزور ہو جاتی ہے اس کی گوئیائی کے اندر لرزہ تاری ہو جاتا ہے ہاتھ پیر کامپنے لگتے ہیں دامر دول ہونے لگتے ہیں اس کی ٹھانگیں کیوں اس لئے کہ تیرے اوپر ایک اور طاقتور ذات ہے جو تیرے اندر تصرف کر رہی ہے تو چاہتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی تیری طاقت کو کمزوری میں جو بدل رہی ہے اصل وہ ذات ہے تجھے اس ذات کا پتہ ڈھونڈنا ہے اور اسے ذات کا تُو نے اگر پتہ ڈھونڈ لیا اور اس کا دامر پکڑ لیا تو اس کمزوری کی حالت میں تُو پکارے گا آسمان کے فرشتے تیری مدد کو اترائیں گے تیری طاقت کا عالم یہ ہو جائے گا اور اس کا پتہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیدا ہوتی دے دیا جیسے انسان پیدا ہوا اسی وقت یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طاقتور ذات کا پتہ دے دیا اور آزان دینے والے اس کے کان میں کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس بچے نے آزان سنی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور جو سب سے بڑا ہے تو بڑا ہر اعتبار سے بڑا ہے علم میں بھی بڑا ہے طاقت میں بھی بڑا ہے اور ہدایت میں بھی بڑا ہے گویا کہ دولت میں بھی بڑا ہے حسن جمال میں بھی بڑا ہے اقتدار میں بھی بڑا ہے بڑائی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں سارے کے سارے شعبے میں وہ ذات بڑی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں اس حضورت کے زمانے میں اس کے کان میں یہ خبر دے دی جب بچے نے اس کان سے سن کے اپنے دل کے اندر نقش کر لیا اور جب طاقت کے زمانے میں آیا تو وہ اس نے سوچا کہ وہ کون سا اللہ تھا جس کی مجھے خبر دی گئی تھی کہ جس کے بارے میں کہا تھا ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں مجھے تو اس کی طاقت چاہیے مجھے تو اس کی وابستگی چاہیے مجھے تو اس کا پتہ چاہیے اس اللہ کو میں نے جب ڈھونڈ لیا ہے تو میں اس طاقتور حالت کے اندر اس کے دامنہ اور سائے رحمت میں چلوں گا اور جب بڑھاپے کا زمانہ آئے گا اس کی طاقت کے سہارے پر میں بڑے بڑے طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں گا اور وہ ہوش و حواظ میں آ کے اپنے خدا کو جب پہچان لیتا تو کہہ دیتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے لا معبودہ الا اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے لا محبوبہ الا اللہ اللہ کی سوا کو محبت کے لائق نہیں ہے لا مقصودا اِلَّ اللہ اللہ کی سوا کو مقصود نہیں ہے لا متصرف فی الالم اِلَّ اللہ اس عالم میں یہ تصرفات کرنے والا اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے جسے میرے بچپن کو جوانی میں بدل دیا جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا اور بڑھاپے کو پھر قبر کے اندر لے کے چلا جائے گا یہ سارے جو تصرفات کر رہا ہے وہ میرا صرف اللہ ہی ہے جس اللہ کے دامن سے میں وابستہ ہو گیا ہوں اب مجھے اپنی بے طاقت کی کا کوئی پرواہ نہیں یہ ہے تو گویا کہ ان تینوں مراحل کے اندر دیکھو اس کی طاقت کو اللہ دو زوفوں کے اندر بند کر کے اشارہ کر دیا اور قرآن میں کہہ دیا انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان بہت کمزور ہے اور انسان خود اندازہ لگا لے اپنی کمزوری کہا کہ جوانی کی اور طاقت کے زمانے میں بھی اے دو دن بخار اگر اس پر چڑ جائے تو بخار کی حالت میں من پسند کیے فراک نہیں کھا سکتا من پسند کا پانی نہیں پی سکتا من پسند جگہ پہ چل نہیں سکتا گویا کہ بخار کے اندر تپ رہا ہے ان کے بظاہر آزا میں کوئی کمی نہیں آئی آنکھیں اسی طرح ہیں کان اسی طرح ہیں ہاتھ پر اسی طرح ہیں ایک بخار اس پر تاری ہوا اس کا ٹمپریچر اوپر نیچے ہوا یہ آدمی کسی کام کا نہیں رہا طاقت کے زمانے میں بھی اس کے زوف کا عالم یہ ہے تو پھر یہ بے تاخلی اور زوف کے عالم میں میں اس کیا کرے گا اس لئے اس انسان پر دو زوف تاری ہوتے ہیں ایک بچمن کا زوف اور دوسرا بڑھاپے کا زوف بچمن کے زوف کو کہتے ہیں زوف سبائیت یعنی یہ بچمن کا زوف ہے سبھی سبھی کہتے ہیں بچے کو زوف سبائیت ہے بچمن کا زوف دوسرا جو زوف زوف شیخوخیت شیخ کہتے ہیں بڑے کو کہ زوف شیخوخیت تو گو زوف سبائیت اور زوف شیخوخیت دو زوف اس کے اوپر تاری ہیں لیکن زوف سبائیت کے اندر کمال یہ ہے اس کا زوف طاقت کے اندر بدل جاتا ہے اس زوف کے بعد طاقت کی امید ہے کیونکہ بچہ آج بچہ ہے لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ آج بچہ نہیں کل کو جوان کڑیل ہو کر ہمارا سہارہ بن جائے گا اس پر اس کو تسلیل لیتے ہیں اس کی تربیت کرتے ہیں پرورش کرتے ہیں اس کو دیکھ بال کرتے ہیں کہ آج یہ بچہ پیدا ہوا انشاءاللہ کل کو ہمارا سہارہ تو گوہ ہے کہ دیکھو وہ بچہ پن کا زوف اس کی منزل ابھی طاقت ہے وہ طاقت کے اندر متبدل ہوگا وہاں ابھی بھی امیدیں موجود ہیں کہ بچہ پن کے بعد جوانی کی طاقت آئے گی لیکن زوف شیخ خوخیت گڑھاپے کا جب زوف تاری ہوتا ہے تو اس گڑھاپے کے زوف کے بعد کسی طاقت کی امید نہیں ہے بلکہ اس کے بعد فنا ہے اس کے بعد قبر کا گڑا ہے اس کا مرنے کے علاوہ دوسرا کوئی چاہ رہا نہیں کیونکہ اب اس کی اگلی منزل بہت ہے تو گویا کہ بچہ پن کے زوف کی منزل حیات اور قوت ہے لیکن اس جوانی کے آگے جو منزل ابھی بڑھاپا اور بڑھاپے کے اندر جو کیا ہے وہ ایسا زوف کی فنا انسان قبر کے گڑے پر میک دیا جاتا ہے اس سے کہتے کہ جب انسان کی داڑی کے بال سفید ہو جائیں سر کے بال سفید ہو جائیں تو سمجھ لے کہ وقت زیادہ نہیں ہے اب وقت زیادہ نہیں ہے کیوں کہ اب جی سے زوف کی طرف میں جا رہا ہوں اب اس زوف کی منزل موت کے علاوہ اور کچھ نہیں کیونکہ اب مزید ضعیف تو ہوگا طاقتور اب نہیں ہو سکتا اب مزید ضعیف ہوگا طاقتور نہیں ہو سکتا آپ نے زوف کو بہار رکھنے کے زمائیاں کھاتا ہے کشتے کھاتا ہے شرمت پیتا ہے تو گویا کہ کوشش کرتا ہے وردشے کرتا ہے لیکن اپنے وقت میں اس کی منزل اس کی موت ہی مر نہیں ہے لیکن بچمن میں جیسے بڑا ہو رہا ہے آج روڑ کرنے لگا ہے کرولنگ کرنے لگا ہے آپ آج قدم رکھنے لگا ہے ڈگمگا کے گرنے لگا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں آج ڈگمگا کے چل رہا کل کو دوڑے گا کل کو دوڑے گا اس کا بڑا بھائیہ یہ نو مینے میں چلنے لگا تھا یہ بھی نو مینے میں انشاءاللہ چلنے لگے گا اس کا بھائیہ سال میں بھاگ رہا تھا یہ بھی سال میں بھاگے گا جو کوئی اچھی امید بچمن میں لگائے جا رہی ہیں لیکن بڑھاپے میں جب بال سفید ہو گئے فرمایا کہ بد اب اس کے بعد مزید وقت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اگلی منزل موت ہے اور اگر اس نے اس وقت بھی اپنے مالک کو تلاش نہ کیا جس کی خبر اس کو بچمن میں مل گئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر وَأَشَدُوا اللَّهَ إِلَىٰ إِلَّا اللَّهَ توحید کا پیغام اس کو مل گیا تھا وَأَشَدُوا اللَّهَ محمد ورسول اللہ جینے کا سلیقہ اس کو مل گیا تھا اگر اسے اس توحید اور جینے کے سلیقے کو اگر تھاما نہیں ہے اور بڑھاپے کی سفیدی کو بھی اسے اضائع کر دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں کل سے شروع کریں گے یار کل سے خدا کو ڈھونڈیں گے کل کو خدا کو تلاش کریں گے وہ اللہ اکبر کا پیغام جو بچمن میں سنا تھا یار کوئی بات نہیں کل کو یار اس کے پر عمل کریں گے اگر کل کل کے اندر رہا تو کیونکہ بڑھاپا آ چکا کچھ خبر نہیں کسی من اس کا بلاوا آ جائے